اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یقیناً خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش اور آباد رہے آمین سمہ آمین تو یہ بہت خوبصورت صبح کا ٹائم ہے اور یہ ہے مال روڈ لاہور کا مال روڈ ہے اور بہت بہت خوبصورت بہت خوبصورت لاہور کی جان جسے کہہ سکتے ہیں چونکہ ابھی میں نے پورا لاہور نہیں دیکھا تو مجھے لگتا ہے بس مال روڈ ہی لاہور کی جان ہے تو بہت خوبصورت لگا مجھے مال روڈ میں جتنی دفعہ بھی گئی بس اس روڈ سے گزرتے ہوئے مجھے ایسی فیلنگ آئی کہ ہاں یہ پنڈی اسلامباد سے ملتا جلتا شہر ہے نا باقی تو جہاں چلے جاؤ لاہور میں ٹریفک کر رہا شور شور شعبہ بہت زیادہ ہے تو سسٹرز ہم لوگوں نے کھانا کھایا پھر ایک مطلب رات کا کھانا ایک جگہ پہ کھایا تو یہ ریسٹورنٹ کا نام ہے بندو خان ریسٹورنٹ اس کی دو شاخیں ہیں میرے خیال میں وہاں پہ لاہور میں تو مجھے تو کھانا بس کھانا کھایا کھانا کھانا ہوتا ہے کھانے کی بھرائی کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے اپنے رب کا کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا تو یہ سوپ تھا اور مجھے مطلب سوپ پسند آیا ان کا لیکن بہت زیادہ تھک تھا سوپ تو اس وجہ سے اس میں بہت ساری مونگ پھلیاں اور مشروم اور چکن پیس مطلب تھا سب اچھا بہت اچھا مطلب ایک آپ کو فیل دے رہا تھا ذائقہ بہت اچھا تھا لیکن تھکنس بہت زیادہ تھی اور مجھے سوپ ہمیشہ مطلب یخنی ٹائپ ہی پسند ہے بہت زیادہ مطلب تھک نہیں پسند تو اس طرح کا تھا اس کا ٹیسٹ اچھا تھا اور ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ بہشت ہے میرے دیور کی بیٹی ہے اور ایک طرف ایمان فاطمہ تھی اپنے بابا کے اور دوسری طرف وہ اپنے بابا کے بیٹی ہوئی تھی اور بیٹیاں واس کتنا کتنی اچھی لگتی ہے نا بیٹیاں بیٹیوں سے جیسے ٹیبل سج جاتی ہے بھار جاتی ہے گھر بھی باہر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں بیٹی سے انواز اللہ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کو اپنا رب ایک بیٹی بھی دیتا ہے تو وہ بس آپ کو ساتھ بیٹوں جیسی لگتی ہے نا تو ہمارا بھی حال ایسا ہی ہے ہمیں ایک بیٹی جو ہے وہ ساتھ بیٹوں جیسی لگتی ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زن کی دے تو یہ سلاحات پر اسے وہ بہت ہو رہا تھا وہ مطلب کھیرہ بہت پسند کرتی ہے سلاحات میں تو مجھے بول رہی تھی ماما یہ انہوں نے کچومر کیوں کر دیا نا سلاحات کا نا تو میں نے بولا یہ کچومر سلاحات بیٹا ہے اس کو بھی مطلب اس کا بھی یہی نام ہے جو آپ بول رہے ہو نا تو آپ اس کو بس کھاؤ نا تو بس اب میں ان سسٹرز کا نام بتاتی ہوں کھانا تو آپ بس چلتا رہتا ہے کھانا پینہ انسان کے ساتھ تو جو میری سسٹرز لاہور سے بس میں ان کے نام لینا چاہتی ہوں یہ گل لیٹس کوک وید حدیقہ گل ہے تو گل ہیں یہ یہ انہوں نے اس دن بات کی اور بس رولا دیا نا اپنی سٹوری سنا کے نا اپنے والد صاحب کے بارے میں بتا کے نا کیونکہ میرے بھی والد نہیں ہیں ان کو فوت ہوئے ہوئے بہت سال گزر گئے اللہ انہیں جنتے فردوس میں جگہ عطا کرے نا تو کسی کے بھی ماں باپ کے بارے میں سنتے ہوئے نا بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے دل کو نا تو بس میں بھی تھوڑی ابھی جذباتی ہوگی ہوں چلیں آپ کو اب آگے ایک ہنسی کی بات بتاتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو صحت اتا فرمائے یہ گل لیٹس کوک وید حدیقہ کے نام سے ان کا چینل ہے اچھا چلیں اب بھی ایک ہنسی کی بات آپ کو بتاتی ہوں تاکہ سب کے موڈ ہیپی ہو جائیں یہ میری ایک سسٹر ہے انہوں نے کہا پاپے کیا ہوتے نا تو میں ان کو یہ دکھا رہی ہوں یہ چاہے میں ایسے ڈبو گئے یوں کھائی جاتے ہیں ان کو پاپے بولا جاتے ہیں اوکے سسٹر ٹیک کیئر اللہ حافظ بائے بائے اور جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لے